تو جیتا ہے بھارتیہ ٹیم نے اور کیا ہے پہلے بلے باجی کا فیصلہ چھیاں بھارتیہ کپتان بلے باجی کیلئے آئیں گے اور ان کے ساتھ آئیں گے اس اس بی جیس وال چھیاں تیار ہیں دونوں بلے باج بلے باجی کیلئے اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم جوس بٹلر نے اس بال نئی رنڈ نیتی کے ساتھ شروعات کرنے کی ہاں لیے جھیاں پہلا اوبر عادل راست کو دیا ہے سپنگین باجی اور دیکھنا ہوگا بھارتیہ بلے باجی سپنگین باجی کے خلاب کس طریقے سے سروعات کریں گے جیہاں عادل راست کریں گے پہلی بول سامنے روئے سرما سروعات اچھی کرنی ہوگی بھارتیہ کپتان کو اور دیکھنا ہوگا اوہ یہ دیکھئے کمال کا شوٹ کیلہ ہے وکیٹ کیپر اور فرٹس سلپ کی بیچ میں سے نکال دیا ہے چارن اوہ یہ بہترین شوٹ ہے یہ کمال کی بلے باجی ہے بھارتیہ کپتان روئے سرما کے دورہ جیہاں کمال کا پردرسن کر رہے ہیں بھارتیہ کپتان روئے سرما حالکہ پہلی بول تھی اور پہلی بول پہ اتنا خوبصورہ شوٹ آنا درس آتا ہے کہ آج ان کا دن جرور نجر آئے گا جیہاں یہ بہترین شوٹ تھا کہیں نہ کہیں عادل راست سے سوچ رہے ہوں گے ایک ہی پہلی بول پہ چوکا آیا ہے اور اب تیار ہیں دوسری وال کرنے کے لیے بھارتیہ ٹیم کا سکور چار رنج جیرو وکیٹ کے نقصان پہ جیہاں آپ دوسری وال کریں گے سروعات اچھی کرنی ہوگی بھارتیہ کپتان کو اور یہ لیجے بڑا پرہا نیچے فیلڈر جی نہیں کوئی بھی نہیں ہے اور ہوتے بھی تو درسک بن کے رہ جاتے اور یہ لیجے ایک اور کمال کا شوٹ کھیلیں گے بھارتیہ کپتان روئے سرما اور دو والوں میں بنا دیئے ہیں دس رن تو کیا جوس بٹلر کی یہ رن نیتی کام آئے گی ابھی تک تو آئی نہیں ہے جیہاں پہلا ہی اوبر سپنگین باجی کو لانا جوس بٹلر نے اپنے نئے پانسے پھیکے تھے لیکن بھارتیہ ٹیم فسی نہیں ہے اس میں اور ہم نے دیکھا ہے بھارتیہ ٹیم کے خلاف پہلا اوبر سپنگین باجی کرنے آئے ایسا بہت کم دیکھتے ہیں لیکن آج دیکھنے کو ملا ہے ابھی تک بھارتیہ ٹیم کی اس میں جیت ہوئی ہے اچھی بھلے باجی کریئے کپتان رویس سرما نے اور اب تیار ہیں تیسری وال کھیلیں گے اور عادل راسد لگا تارگن باجی کر رہے ہیں اوہ ایک بار پھر سے شوٹ کہیں کھیلا بول کہیں گئی ہے لیکن جب تک کی وال فیلڈ ہوتی ایک رن لینے کا بھرپور موقع تھا اور یہ لیجی ایس ایس بی جیزبال پوری طریقے سے تیار ہیں آج بھلے باجی کیلئے اور کمال کے فارم میں ہیں اور آج ان کا فارم چلتا ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا تین وال گیارہ رنچیرو وکیٹ کے نقصان پہ چوتھی وال کریں گے رائٹ آم رشت سپنر عادل راسد اور لیکن یہاں پہ دیکھنا ہوگا بھارتیہ ٹیم کا اپروچ کیا رہے گا آنے بالے اوبرس میں ابھی تک تو اٹیکنگ بھلے باجی کری ہے اوہ یہ لیجی بہت ہی خوبصورت شوٹ اور یہ لیجی پرنٹ پٹ کو آگے نکالا اور وال کو بھیجا ہے درسک دیرگام ہے یہ ایس ایس بی جیزبال ایک بار پھر سے ایس ایس بی شوٹ لگاتے نظر آئیں گے جی ہاں تو پہلا چھکا ہے یہ ایس ایس بی جیزبال کے والے سے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور کیا خوبصورت انداج میں اپنی پاری کا آگاج کیا ہے چھکے کے ساتھ اور بھارتیہ ٹیم کا سکور اب بڑھ کے پہنچا ہے سترہ رن جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور دیکھئے بھارتیہ درسک بی عید خوص ہیں جی ہاں پانچ بھی بول کریں گے آدل راست اور دیکھنا ہوگا جیزبال اب کس طریقے سے کھیلیں گے جی ہاں یہ مقابلہ بی عیدی دلچسپ اور روچک نظر آ رہا ہے دونوں ہی ٹیموں کے لیے اوہ اس وار چوک گئے ہیں ریبر سوئب کننے کا پریاس لیکن بہترین گیند باجی آدل راست کی چکمہ دیا ٹان دیکھنے کو ملا جی ہاں اتنا آسان ہوتا نہیں ہے اور یہ بہترین گیند باجی انہوں نے کر کے دیکھا یہ انتم بول ہے اگر انتم بول اچھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اچھی بافسی رہے گی آدل راست کی لیکن آسانی سے جانے نہیں دیں گے یہ سیزبی جذبال جی ہاں انتم بول کے لیے تیار ہیں ہرتیہ والے باج اور یہ شوٹ کلہ ہے فیلڈر پیچھے ہیں کیا روک پائیں گی یہ تو چوکے کے لیے نکل گئی ہے کہیں نہ کہیں پہلا اوبر بھارت کے درشتی کورٹ سے ٹھیک تھا کی رہا ہے پہلے اوبر سے آئیں اکیس رن میں سمجھتا ہوں کم سے کم پچیس رن آنے چاہیے ہر اوبر میں تب ہی کچھ بات بنے گی لیکن اکیس رن بھی زیادہ خراب اس کو نہیں ہے مارک بوڈ آئے ہیں گیند باجی کے لیے تیج ترار گیند باج ہیں چیتے کی ربطار سے کرتے ہیں گیند باجی لیکن بھارتے ٹیم نے ٹوچ جیت کے پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا ہے اور یہ نرنہ ہے کہیں نہ کہیں صحیح ثابت نظر آ رہا ہے بھارتے ٹیم کی بلے باجی کو دیکھ تو اکیس رن بنا لیے ہیں بھارتے ٹیم نے جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور ایک اوبر ہو چکا ہے دوسرا اوبر چلے گا لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار لائک کا بٹن ضرور دبا دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں چاہیں لگنے چیان تیار ہمارک ووٹ کریں گے اپنی پہلی بول اور اس ٹائک پہ موجود ہے بھارتی ہے کپتان روح سرما سروات کس طریقے سے ہوگی ہو یہ دیکھئے بلکل سیدھا تیر کے سمان سٹریٹ ڈرائب ڈاؤن ڈگراؤن اور چار رن کیا ہو پائے گا آج ہی نہیں یہاں پہ ایک ہی رن ملا ہے دوسرے کیلئے با گئے ہیں اور دوسرا رن بھی بڑے آسانی سے پرابت کریں گے اور کچھ دیر کیلئے لگاتا سائیہ دیئے وال چار رن کیلئے نکل جائے گی لیکن ایسا ہوا نہیں کیا آؤٹ فیلڈ سلو ہے یہاں پہ آنے والے سمائے میں پتا چلے گا حالانکہ ایسا لگاتا سائی چار رن کے لئے بال نکل جانی چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں جی ہاں پہلی وال پہ ماتر دو رن ملے ہیں بھارتیہ کپتان روح سرما کو تیرہ کے بھی اکتیگت سکور پہ پہنچ گئے ہیں اور دیکھنا ہوگا رائٹ آم فاشٹ بولر مارک وڈ اب کیا کریں گے دوسری بال پہ کیا رن نیتی رہے گی پہلی بال اچھی تھی سائی ڈھکانے پہ تھی یورکہ لین تھی اور یہاں پہ سبلتا ملی ماتر دو رن اور یہ لیجے اس بار دیکھئے ایک کروس دا لائن کھلا ہے شوٹ کو اور بھیجا ہے میڈ ویکیٹ کی اوپر سے چھے رن کے لئے بھارتیے کپتان روح سرما اور جب ان کا بلہ چلتا ہے تو اچھے اچھے بولروں کی ہوا نکل جاتی ہے اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں روح سرما اور یہاں پہ بھارتیے کپتان یہاں لیڈ فرام دا فرنٹ بھارتیے کپتان روح سرما ببر سیر کی طرح کر رہے ہیں بھلے بھاجی اور توفانی بھلے بھاجی کیلئے جانے جاتے ہیں تابر توڑ انداج کیلئے جانے جاتے ہیں اور آج انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے انتیس رن ہو گئے ہیں بھارتیے ٹیم کے جیرو بکیٹ کے نقصان پہ تیسری بال کریں گے مارک وٹ آٹھ رن دیئے ہیں ابھی تک اور اب تیسری بال کریں گے دیکھنا ہوگا کیا ہوگا روح سرما تیار ہیں پوری طریقے سے اور یہ لیجے ایک بار فیر سے بڑا پرار اور اس بار بھیجا ہے بال کو ڈیپ کور کے اوپر سے جیہاں ان کے ترقص میں کتنے تین ہیں یہ سر یہ تو روح سرما بھی نہیں جانتے ہوں گے یہ لیجے آپ کہاں کہاں بال کو پٹکیں گے آپ جہاں بھی پٹکیں گے روح سرما اس بال کو بانڈی لائن کے باہر بھیجیں گے درسک دیرگاہ میں بھیجیں گے کمال کا یہ شوٹ روح سرما کے دورہ اور یہ دیکھئے پہلی پک اپ کلیا تھا لیند کو اور بہترین طریقے سے کھیلا اس شوٹ کو بھارتیے ٹیم کا سکور پہنچ گیا ہے پہتیس رنج جیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور یہ دوسرا اوبر چل رہا ہے تین بال ہوئی ہیں مارک بورڈ لگا تار گیند باجی کر رہے ہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ دیکھنا ہوگا چوتھی بال کریں گے کہیں نہ کہیں سامنے روح سرما ہے اچھی بھلے باجی کر رہے ہیں تابر توڑ انداج میں ہیں آج مجھا آگیا ہے روح کی بھلے باجی دیکھ کے یہ بال اچھی تھی اور کلیند بلکل پیڈ لائن پہ اٹیکنگ گیند باجی پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کیلئے جانا چاہ رہے تھے لیکن ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا ہرتیہ بھلے باج روح سرما کو تو دوسرا اوبر چل رہا ہے چار بال ہو گئی ہیں بھارتیہ ٹیم کا سکور چھتیس رنج شیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اکیس پوائنٹ ساٹھ کی رن ریٹ سے لگاتا رن کتی سے رن بنا رہی ہے بھارتیہ ٹیم اور یہاں پہ ابھی بھی دو بال بچی ہیں چینل کو سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ میں چھائے ہند لگ دیں اور سورن اکچروں میں آپ کا نام اور آپ کے گاؤں کا نام لگ دیں آج بھی وال کریں گے مارک بور سامنے ہے اس اس بھی جیس بال کیا کریں گے یہ شوٹ اور کیچ چھوٹ دیا ہے اور یہ لیجئے رن آؤٹ کا بھی موقع تھا رن آؤٹ میں ویکیٹ ملے گا ہنگلینڈ کو لیکن اتنی بڑی گلتی کر دی ہے یہاں پہ بھارتی ہے بھارے باجوں نے اگر کیچ چھوٹ گیا تھا تو رن لینے کی عوض سکتا نہیں تھی روئے سرما کو گوا دیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں روئے سرما کتنے بڑے بھلے باج ہیں ان کا ویکیٹ گرنا ایک چنتہ کا بسائے جرور رہے گا بھارتی ہے ٹیم کے لیے چھبیس رن کی کام ساندار پاری کھیل کے پویلین جاتے نظر آئیں گے روئے سرما یہاں بہترین پاری چھبیس رن کی تیز ترار اور ایک بہترین کیمیوں میں دیکھنے کو ملا ہے روئے باجی کی لیے آئے ہیں ورات کوئلی کنگ کوئلی اور بھارت کوئلی کا بلے باجی کا اس طرح ہم سب کو پتا ہے کس لیبل کے بلے باج ہیں اور دوسرے اوبر کی انتم بال کھیلیں گے اور دیکھنا دلچسپ رہے گا بھارت کوئلی کا پروچ کیا رہتا ہے اس پاری میں جی ہاں دوسرے اوبر کی انتم بال کھیلیں گے ورات کوئلی کنگ کوئلی اور ویکیٹ چاہیے لیکن اسی بیچ اب آئی آترہ میں بھیجا ہے بول کو نیچے ہے پیلڈر موقع کیا بنے گا جی نہیں آن پہ موقع نہیں یہ تو چھکا ہو گیا ہے اور اس کو تو چھکا نہیں اٹھا دے دیجئے اتنا لمبا شاٹ کلا ہے ورات کوئلی نے اور یہ بہترین شروعات ہے بھارتی ٹیم کے لیے ورات کوئلی کے لیے جی ہاں آتے ہی پہلی بول پہ چھکا لگانا یہ آسان بات نہیں رہتی لیکن ورات کوئلی نے کر کے دکھایا ہے حالانکہ پہلی وال پہ چھکا تو ہوئی اسزبی جزبال نے بھی لگایا تھا لیکن ورات کوئلی کی بات کچھ الگی ہے یہاں یہ ورات کوئلی شروعات ایک سو اٹھارہ میٹر کا ورات کوئل سیدھا شروعات اور دو ابر ہو گئے ہیں بیالیس رن بھارتی ٹیم کا سکور ہے ایک بکیٹ کے نقصان پہ لیکن ہم آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بار لائک کا بٹن جرور دبائیں چینل کو سسکرائب جرور کریں اسزبی جزبال چار بالوں پہ دس رن بنا کر کھیر رہے ہیں سامنا کریں گے کرس بوکس کا اکثر ہم دیکھتے ہیں کرس بوکس پہلا اوور لے کے آتے ہیں لیکن آج تیسرا اوور کر رہے ہیں موقع ہے آج تیسرا اوور ملا ہے تو اپنے آپ کو ثابت کریں اور وکیٹ چٹکا ہے مارک بڑھ نے کہیں نہ کہیں ان کے اوور میں وکیٹ ملی ہے اوہ یہ لیجئے پہلی بول پہ فلٹوس کے ساتھ کری ہے شروعات اور اس کو بھیجا ہے لانگ آب کے اوپر سے اسزبی جزبال نے بہت بڑا چھکا بہت لمبا چھکا اور دیکھئے بھارتی ہے درسک پوری طریقے سے خص نظر آ رہے ہیں بھارتی ہے ٹیم کی بلے باجی کو دیکھتے ہوئے جیہاں اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے کمال کے شوٹ تھی رہے ہیں اسزبی جزبال کمال کا پردرسن کیا ہے کمال کی بلے باجی کری ہے بھارتی ہے ٹیم کا سکور 48 رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ جیہاں 50 رن کے کافی قریب ہے بھارتی ہے ٹیم کا سکور اور کریس بوکس اب دوسری وال کریں گے کہیں نہ کہیں بھارتی ہے ٹیم نے سروعات بہترین کری ہے کمال کی کری ہے اور لگاتار آنگے بڑھ رہی ہے اچھے رنوں کے ساتھ یہ شوٹ درس آتا ہے بلے باج کی قابلیات اور دیکھئے صرف کلائیوں کے سارے بول کو موڑا ہے مٹ بکیٹ کی دسا پہ اور ایک اور چوکہ پرافت کریں گے اس اس بی جیزبال جیہاں بڑیاں بلے باجی کمال کی بلے باجی قابل تحریف بلے باجی ہو یہ بلے باج اپنے آپ میں آج کمال کا پردرسن کر رہا ہے نام اس اس بی جیزبال جیہاں اور بھارتی ہے ٹیم کیلئے یہ پرمک بلے باج بن گئے ہیں لگاتار روح سرما کے ساتھ اپننگ آتے ہیں اور کمال کا پردرسن کرتے ہیں بھارتی ہے ٹیم نے اس چونکے کے ساتھ پورے کلیے ہیں اپنے پچاس رن پورے ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور ابھی تو اوبر اور بچے ہیں اگر اسی طریقے سے بلے باجی چلتی رہی تو نچی تھی بھارتی ٹیم بڑا سکور بنائے گی لیکن آپ سبی سے انروت کریں گے ایک بھار لائک کا بٹن جرور دوائیں چینل کو سسکرائب جرور کریں جیہاں تیسرے اوبر کی تیسری بال کریں گے کرس بوکس یہ سسوی جیسوال کا بلہ آج بہت جھو رو سو رو سے چل رہا ہے اور یہاں پہ یہ بال سیدھی جا کے ٹکرائی ہے پیروں پہ پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھاگے ہیں کیا رن آؤٹ کا موقع جی نہیں پوری طریقے سے دو رن پورے کیا بھارتی ہے بھارتی ہے بھارتی سسوی جیسوال نے لیکن ایمپار کا سارا دیکھیں گے کیا یہ لگوائی کی روپ میں آئے ہیں رن جیہاں چرور دیکھنا چاہیں گے جیہاں یہاں پہ لگوائی کی روپ میں آئے ہیں رن اور بھارتی ہے ٹیم کا سکور ابھی بھی بابن رن ہے کہیں نا کہیں سکور کو ابھی جوڑا گیا نہیں ہے اور لگاتار چوتھی وال کریں گے کرس بوکس اور یہ شورٹ درس آتا ہے جیہاں ایک بار پھر سے بڑے شورٹ کیلئے گئے ہیں اور ایک بار پھر سے بانڈری پرابت کریں گے اسیس بی جذبال بڑیاں بلے باجی کابل تاریب بلے باجی لگاتار بہترین شورٹ جیہاں دوستو آپ لوگوں سے ایک سوال ہے جو دو رن یہاں پہ کاٹے گئے ہیں بھارتی ہے ٹیم کے تو اس میں آپ کو کارن کیا لگتا ہے ہمیں کمینٹ میں جرور بتائیں اور جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو رومانچک مقابلے ہمیسہ دیکھنے کو ملیں گے اور کمینٹ میں جے ہند لکے بھارتی ہے ٹیم کا نام روسن کریں اور جو لوگ ہمیں لگاتار دیکھتے ہیں آپ کو بہت بہت سکریا جیہاں پانچ بھی بال کریں گے پھر اس بوکس پوری طریقے سے تیار ہیں اس اس بی جذبال اور ان کی بلے باجی آج الگی لیبل پہ چل رہی ہے اور یہ شورٹ دیکھئے بلکل آہستے سے کھیلا ہے کیا روک پائیں گے فیلڈر جیہاں روک پائیں گے اس بار بھی ماتر دو رن سے سنتوشٹ کرنا پڑے گا یہ اس اس بی جذبال کو اور جو لوگ بھی یہ مقابلہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہم کام نہ کریں گے آپ کا دن بہت اچھا ہو اور آپ جو کار یہ کرتے ہیں وہ سپل ہو آپ سبی کا دل سے آبار عوی نندن اور سوگت ہے تینکیو سومچ جیہاں انتیم بول ابھی بھی آنے باقی ہے ہارتیہ ٹیم نے ساٹھ رن بنا لیے ہیں ایک ویکیٹ کے نقصان پہ اس اس بی جذبال کی تاور توڑ بلے با جی لگاتار جاری ہے اوہ اس وار دیکھئے اوہ یہ ایک بار پھر سے کیچ کو چھوڑا ہے انگلینڈ کے فیلڈروں نے جیہاں لگاتار وڑی گلتیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس طریقے سے اگر گلتیاں دور آئی جائیں گی تو یہ چنتہ کا بسہ ہے انگلینڈ کی ٹیم کے لیے کیچ پکڑنا چاہیے تھا والکل سیدھا ہاتھوں میں تھا اور یہ اس اس بی جذبال یہاں سے پابلین جاتے نظر آ سکتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ایک بار پھر سے دیکھئے اس سوٹ کو دیکھئے ریور سویپ کھننے کا پریاس ہے گیپ نہیں ڈونڈ پائے سیدھی وال گئی فیلڈر کے ہاتھوں پہ لیکن جب تک کی وال اندر آ پاتے انہوں نے انگلیاں بند کر لی تھی اور یہی کارن تھا کی وال ہاتھ سے فسل گئی ہے چوتھا اوبر سیم کرن یوبا گیند باج آئے ہیں یوبا آل راؤنڈر کہوں تو کوئی گلت نہیں ہوگا ان کے لیے لیپ ٹام میڈیم گیند باج ہیں اچھی گیند کرتے ہیں اچھی بلے باجی کرتے ہیں ایک سرپرائز پیکیز ثابت ہو سکتے ہیں بھارتیہ ٹیم کے لیے جہاں چوتھا اوبر کریں گے پہلی وال کریں گے بھارتیہ ٹیم کا سکور ایک سٹرن ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ اس اس بی جیز وال شورٹ کہیں کیلا وال کہیں گئی ہے اور ایک رن تو ملی جائے گا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کمبیک جرور دیکھنے کو ملا انگلینڈ کی ٹیم کے دورہ جہاں اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے تھوڑے سے رنوں میں انکس لگایا ہے پچھلی دو تین بولوں پہ زیادہ رن آئے نہیں ہیں لیکن سٹرائک پہ آ گئے ہیں برات کوئلی ببر سیر اور ہم سب جانتے ہیں ان کی بلے باجی کو سیرو کی طرح میدانیں جنگ میں دہارتے ہیں یہ بلے باج نام برات کوئلی پہلی وال پہ چھکا جڑ چکے ہیں دوسری وال کھیلیں گے چوتے اوبر کی اور یہ لیجئے کلائیوں کے سارے اچھا فٹکا دیا ہے اس کو لیک کے اوپر سے اور چار رن بٹوریں گے برات کوئلی ان کی بلے باجی کے جلبے کچھ الگ ہی ہیں دیکھئے فرنٹ پھٹ پہ جا کے شورٹ کو کھیلا جہاں جب یہ بلے باجی کرتے تو الگ لیبل پہ کرتے ہیں بہت ہی ساندار بلے باج ہیں کمال کے بلے باج ہیں اور ان کی بلے باجی دیکھنے میں بہت مجھا آتا ہے سکون ملتا ہے ورات کوئلی اور جہاں دوستو اگر آپ ورات کوئلی کے فین ہیں تو ایک بار لائک کر دیں ورات کوئلی کے لئے اور بھارت دیس کے لئے ایک لائک کا بٹن دبائے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹ میں چہہند لکھنا ورات کوئلی کنگ کوئلی چیزنگ ماشٹر اور ایک بار پھر سے ورات کوئلی کیا کریں گے یہ دیکھئے نجا قدورہ شوٹ اور چہہ رن بٹو رہیں گے ورات کوئلی اچھی بلے باجی لگاتار جاری ہے ایک سو نو میٹر کا چھکا بٹو رہیں گے جہاں ان کے پاس پوری قابلیت ہے بھاری کنارہ لگاتا لیکن اس کے باوجود چوکا بٹونا قابلیت تو درساتا ہے اس بلے باج کی اور پوری چھمتا ہے ان کے پاسر بول پہ بڑے شوٹ کیننے کا اور کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بافسی کری تھی انگلینڈ نے لیکن اس پہ اب انکسہ لگا دیا ہے برات کوئلی نے اور اب برات کوئلی دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں بڑی پاری کی طرف جہاں چوتھی وال کھیلیں گے ان کی بلے باجی کے چرچے تو ہم نے بہت سنے ہیں اور آج دیکھ بھی رہے ہیں جہاں ایک بار پھر سے آنگے بڑھ کر کھیلا یہ شوٹ لیکن ٹائمنگ بلکل اچھی نہیں ہے پہلا رن تیجی سے دوڑا دوسرے کیلئے بھاگ رہے ہیں اور دوسرا رن بھی پورا کریں گے لیکن بال نکل گئی ہے بانڈی لائن کے باہر یہ لیجے کارچوکہ ورات کے بلے سے یہ لیجے آنگے بڑھ بڑھ کے آچ شوٹ کھیلے جا رہے ہیں اس بلے باج کے دورہ اگرات کولی کے دورہ کیا بات ہے پردرسن الگ ہی لیبل کا ہے اور اچھا پردرسن شب بھی ہم دیکھتے ہیں بھارتی بلے باجوں کے بلے سے تو سکون ملتا ہے کہ بھارتی ٹیم کا بھوے اس سے کافی اجوال ہے یہاں چھہتر رن ہو گئے ہیں بھارتی ٹیم کے ایک وکیٹ کے نقصان پہ چوتھا اوور چل رہا ہے اس کے بعد انتے موور آنا باقی ہے اور وہاں پہ پوری اس کرپٹ لکھی جائے گی اس مقابلے کی کتنا رن بنیں گے اور کتنا سنبھاؤ رہے گا انگلین ٹیم کے لئے لیکن آپ سبھی جو لوگ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں آپ کا سواگت ہے پانچ بھی بال کریں گے سیم کرن جیہاں سیم کرن پوری طریقے سے تیار ہیں بھلے باجی اگن باجی کے لئے ویرات کوئیلی ایک بار پھر سے پھلک کیا ہے نیچے فیلڈر آ رہے ہیں موقع بن سکتا تھا لیکن موقع آگھ ہوا دیا ہے اور یہ بھی اگر ڈاریکٹ ہٹ ہو جاتی تو پویلین جانا آرے لیجے نو بال یہ تو سونے پہ سوہاگہ ہو گیا ہے بھارتی ہے ٹیم کے لئے اور اگر یہ کیچ بھی ہوتے تو ویرات کوئی آؤٹ نہیں ہوتے یہ دیکھیں کپی قریبی معاملہ تھا اور یہاں پہ ڈاریکٹ ہٹ کی آواز سکتا تھی اور یہ نو بال ہو گئی ہے تو اس اوبر میں آپ کو دو بال اور ملیں گی تو ویرات کوئی کے پاس ایک سنیرہ موقع ہے بڑے شاٹ کھننے کا کیونکہ فری ہٹ وال ہے ایک بار پھر سے آنگے وڑ کر اور آنگے بڑ کر کھیلا ہے یہ شاٹ اور بھیجا ہے وال کو درسک دیرگاہ میں میڈ ویکیٹ کے اوپر سے ویرات کوئی کا یہ چھکا تو دیکھنے لائک ہے اور دیکھئے پوری طریقے سے ایٹی ٹوڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے آنگے وڑ وڑ کے شاٹ ورات کوئی کے بلے سے یہاں اتنا آسان نہیں رہتا لیکن اس ولباج کی چھمتہ اور قابلیت پہ کوئی سک نہیں کر سکتا ہرتیہ ٹیم بہت بڑے سکور کی طرف اب بڑھ رہی ہے اور کچھ کارن بس مقابلے کو روکا گیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کتنے اوور کاٹے جائیں گے ایمپار کے دورہ جہاں کچھ تقنیقی پرابلم کے چلتے روکا گیا ہے تین پونٹ پانچ بال پہ لیکن ایک بار پھر سے شروع ہوگا یہ مقابلہ کیونکہ لائٹس میں کچھ خرابی آگئی تھی ورات کوئی ایک بار پھر سے تیار ہیں بھلے باجی کریں گے اور چوتے اوور کی انتم بال کریں گے سیم کرن اور سامنے ورات کوئی لگا تار کمال کے شوٹ اور ایک بار پھر سے لیکن اس بار بال بہت جادہ لمبی گئی ہے اس کو تو چھکا نہیں اٹھا دے دینا چاہئے ورات کوئی اسمبہ اسوٹ کھیلتے ہوئے سارے ہی آشار چکت ہو گئے ہوں گے اسوٹ کو دیکھیں کیونکہ یہ شوٹ اتنا آسان نہیں رہتا کھیلنا لیکن ورات کوئی یہ سب کر سکتے ہیں ڈیویڈ بلی آئیں گے باجی کنے کے لئے یہاں یہ شوٹ دیکھیں ایک بالکل آنگے بڑھ گئے تھے اس کے بعد اس شوٹ کو کھلا دیکھیں یہ بال کتنی لمبی اور کتنی اونچی گئی ہے یہ درست آئے گی ٹائمنگ پوری بھرپور تھی لگ بھگ اسٹیڈیم کے باہر جا کے گری ہے بال بھارتی ٹیم کا سکور انکیان بے رن پانچ بے اوبر کی پہلی وال کریں گے ڈیویڈ بلی سامنے جزبال پہلی وال سوٹ چکیلا ہے فیلڈنگ وہاں پہ بہترین اور ایک ہی رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا بھارتی بے باجوں کو اگر اپنے ایک چیز نوٹس کری ہوگی اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے تابر توڑ بلے باجی کری ہے کیونکہ چھکے لگا ہیں لیکن اس کے باوجود بھارتی ٹیم کا سکور ابھی بہن بے رن ہے ایک بکیٹ کے نقصان پہ ماتر پانچ بال بچی ہیں اس مقابلے کی کیا بھارتی ٹیم ایک سو بیس رن پار کر پائے گی جی آئی اس اس بھی جی بال اوپننگ میں آئے تھے لیکن پھر بھی برات کوئلی ان سے آنگے نکل گئے ہیں یہ شاٹ وات ہی جادہ یہاں پہ رسکی تھا اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں پہ اور یہ لیجے برات کوئلی کا مہت پور وکیٹ رن نہ بنا پائے ٹیم تو دکتہ ہوگی بھارت ٹیم کو اس مقابلے کو جیتنے میں لیکن اچھی پاری کے لیے برات کوئلی نے میں تاریب کروں گا اس بلے باج کی اور آپ سبی سنرود کروں گا ایک بار برات کوئلی کیلئے لائک کر دیں بھارت بھارت دیس کیلئے لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں کیونکہ اس چینل پہ آپ کو رومان چک مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اور سسکرائب بھی کریں آپ کے گاؤں کا نام لگ دیں اور تیسری وال کریں گے سامنے رنکو سنگ اور ہم سب جانتے ہیں رنکو سنگ کو رنکو سنگ کی بھلے باجی ہم سب ہی لوگ پسند کرتے ہیں اور رنکو سنگ اس بال کو تو کھیلا ہی نہیں ہے رنکو سنگ نے چھوڑ دیا ہے لیکن ایمپان نے وائیڈ بال دی نہیں ہے ایک بار پھر سے رپلے میں دیکھیں گے کیا یہ وائیڈ بال نہیں یہ وائیڈ بال جی یہاں پانچ بے اوور کی تین بال ہو چکی ہیں بھارتی ٹیم کا سکور بان بیرن دو ویکیٹ کے نقصان پر ڈیبیڈ بال اور آپ سبھی سن روض کریں گے لائک جرور کرتے جائیں بھارت دیس کے لیے بھارت ٹیم کے لیے پلیئر کے لیے ایک بار پھر سے بھائی رن نیتی کے ساتھ گیند باجی بال ہوا پہ اور یہ دیکھئے کمال کی باب سی کرائی ہے ڈیبیڈ بلی نے او مائ گاڈ یہاں پہ ویرات کولی کے بعد رنکو سنگھ بھی ہمیں پابیلین جاتے نظر آئیں گے اور رنکو سنگھ نے تو دو دو بال کھیلی ہیں اور جیرو رن بنائیں کہیں نہ کہیں آج رنکو کا بلہ چل نہیں پایا تو ڈیویڈ بلی سمجھ گئے ہیں آؤٹسائیڈ آف یورکر گیند باجی کریں گے تو فائدے میں رہیں گے اور رنکو سنگھ نراز پریس سان پویلین لوٹ تے نظر آئیں گے اور بھارتی ٹیم تو ابھی تک سو رن کا آکڑا بھی نہیں چھوا اس مقابلے میں بہت کم رن بنائیں اور ایسے میں ہارنے کا بہت زیادہ ڈر ہے کیا گیند باجی چل پائے گی بھارتی ٹیم کی یہ دیکھنا ہوگا اب پانچ بھی بال کریں گے پانچ بھی بال کریں موجود ہے اور سیب بھترین شوٹ جتنی بھی تاریب کریں گے اتنی کم اس بھلے باج کی آتے ہی کھیلا ہے اور دوستو سیب بھن بھن کیلئے ایک لائک تو بنتا ہے جی آج پور پوائنٹ پانچ بالوں میں بھارتی ٹیم کا سکور ہے انٹھان بھی رن انٹم بھول پہ اگر چھکا بھی آیا تو ایک سو چار رن ہی بنا پائے گی بھارتی ٹیم کیا ایک سو پانچ رن کا ٹارگیٹ دیکھے جیت پائے گی یہ تو آنے والا بکت بتائے گا ڈیویڈ بلی نے بہترین آور کیا ہے ماتر سات رن آئے سوبر سے اور اب انتم بول پہ دیکھ نہ ہوگا اور کتنے رن بنا پائے گی بھارتی ٹیم سیب ہم دو بے تیار ہیں بڑے شوٹ کینے کا پریاز بول بلے پہ نہیں آئی یہ نیچے ہیں پیل دار اور یہ لیجئے اوبر ایٹرک دیکھنے کو مل گئی ہے سوبر میں چھی ہاں تین تین وکیٹ چٹکا ہیں ٹیبٹ بلی نے اور پوری طریقے سے بھارتی ٹیم کو بیک فوٹ پہ بیج دیا ہے اور بھارتی ٹیم کیلئے بہت جیادہ چنتہ کا بسہ ہے کیونکہ ماتر 99 وی رن ٹارگیٹ دیا انگلینڈ کی ٹیم کو اور انگلینڈ کی ٹیم بہت تابر توڑ ہے اور جی ہاں اتنا سا سکور تو بڑے آسانی سے چیز کر سکتی ہے جی ہاں بھارتی ٹیم کی پہلی پاری یہیں پہ سماپ ہوگی لیکن دوستو آپ سبھی سنرود کریں گے چینل کو سسکرائب کر لی جی جی انگلینڈ کی پاری دیکھنے کے لیے لائک سسکرائب کر لیں تاکہ ہم نیشٹ ویڈیو ڈالیں تو آپ دیکھ پائیں کیونکہ آج ہم صرف انڈیا کی بھلے باجی آپ کو دکھا رہے ہیں انگلینڈ کی بھلے باجی دیکھنے کے لیے لائک سسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی دوسری ویڈیو آئے تو آپ دیکھ پاؤ لائک کر چینل کو سسکرائب کر اور کمیٹ میں جائے ہند لکھ سو اکچروں میں آپ کا نام لکھ